شیطان سے کیا حاصل کرنی ہے؟ عبرت حاصل کرنی ہے نحضب علاقہ میں امیر المومین علیہ السلام فرماتا ہے امیر المومین فرماتے ہیں کہ اللہ نے شیطان کے ساتھ جو کچھ کیا پھر فرمایا جو کچھ کیا اس سے عبرت حاصل کرو کیونکہ آپ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ اس کی جو طویل عبادتوں اور پھر بھرپور کوششوں پر یہ جو شیطان نے دیکھے طویل عبادتیں کی اور بھرپور جو اسے کوششیں کی جو بھی کیا اس نے امیر فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کا ایک گھڑی ایک لمحے کا جو غرور تھا اس نے اس تمام چیزوں پر پانی پھر دیا اب پھر فرماتے ہیں امیر المومین اس کے بعد فرمائے حالا کہ اس نے جو چھ ہدار برس تک جو پتا نہیں وہ جو چھ ہدار برس جو اس نے عبادت کی اس کا پتا نہیں کہ وہ دن وہ دنیا کی دن تھے یا آخرت کے دن تھے کہا جاتا ہے نا آخرت کے دن تو تولانی ہوں گے دنیا کے مقابلے میں آخرت کے دن تولانی ہوں گے اب آپ دیکھیں تیسری چیز کیا ہمارے سامنے کے امیر فرماتے ہیں اس سے عبرت حاصل کرو وہ عبرت کیا ہے عبرت یہ ہے کہ اس نے ہزاروں سال عبادت کی چھ ہدار سال جو معروف لکھا ہے امیر فرماتے ہیں یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ جو ہزار چھ ہزار سال عبادت یہ جو دن تھے یہ دنیا کہتے ہیں یا آخرت کہتے ہیں اور ایک لمحے میں ایک لمحہ نہیں تھا کہ اس نے غرور تکبر کیا اس کا نتیہ کیا نکلا ساری عبادتیں یہ تیسری چیز اس شیطان سے جو عبرت لینی ہوئی کہ عبرت ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کبھی غرور تکبر دکھر ہے